آج رونا ہے نا بندش ہے رکاوٹ ہے پریشانیاں ہیں دکھ درد ہے مسائلی ہیں اس لیے کہ آج زندگیاں ان مسنون آمال سے خالی ہو گئی ہیں نہ صرف یہ کہ خالی ہو گئیں ان کی اہمیت بھی نہیں رہی یعنی اس سے کیا ہوتا ہے نہ یہ کہ یہ چیزیں زندگی سے نکلیں ان کی اہمیت کا احساس بھی نکلا تو میرے عزیزو ایمان بڑھیا تو اس کی زندگی میں دعاوں کا حصہ بڑھیا کہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا عزت کے فیصلے ہوں زلت کے فیصلے ہوں اللہ کے ہاں سے ہوتے ہیں میرے مسئلے کا حل اللہ نہ چاہے تو کون کر سکتا ہے جس قدر یہ بڑی ایمان ہوگا تو فریاد پہلے اللہ سے ہو ہر وقت اللہ سے ماننا پہلے اللہ نیمتیں دے رہا ہوتا تب بھی اللہ کو یاد کرتے تو نیمتوں میں اضافہ بھی ہوتا برکت بھی ہوتی اور نیمتیں محفوظ بھی ہو جائے کرتے تھے تکلیف میں ہوتے ازمائش میں ہوتے اللہ کو فریاد کرتے تکلیف یا تو اس سے نجات مل جاتی اگر تکلیف میں رہتی بھی تب بھی اتمنان کی زندگی ضرور نصیب ہوتی تھی اتمنان پھر بھی ہوتا جب یہ دعا کر لی نا اور یقین ہو گیا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا تو ایسا ہی ہے کہ تکلیف کی حالت کے اندر بھی آتمی مطمئن رہتا ہے کہ اس سے جو چیز ملی ہے اس مسیبت کے گھڑی میں وہ اس مسیبت سے بھی بڑیہ چیز ہے جیسے دکاندار ہیرے رکھی ہوئی ہیں ہیرے اور ایک صاحب آئے اور ہیرہ لیا اور اس کے بدلے میں ڈالر دے دیئے ہیرہ تو اب بھی اس کی دکان سے چلا گیا دوسرا صاحب آئے کچھ دکھا کر ہیرہ اٹھا کے لے گئے ہیرہ تو یہ بھی لے کر گئے لیکن بتائیے دونوں صورتوں میں اسی قیفیت میں کتنا فرق ہوگا جو دکھا کر لے گیا اور دیا کچھ نہیں اس وقت کیا قیفیت ہوگی اور جس نے ہیرہ لیا اور ڈالر دے دیئے وہ بھی لے کر گیا ہے لے کر دونوں گئے ہیں لیکن دونوں میں دکاندار کی سوچ میں اتمنان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا جس نے ڈالر دیئے اس کے بارے میں تو خیال ہوگا کہ میاں ایک اور لے جاؤ ایک اور لے جاؤ اور جو کچھ دکھا کر لے گیا تو رات کی نیدی بھی ساتھ لے گیا یہ فرق ہے نا ہاں مصیبت آئی لیکن یقین ہو گیا کہ دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس سے بہتر چیز دے دی تو انشاءاللہ اتمنان ہو گیا کہ اس سے بڑیہ چیز آ گئی اور مصیبت آئی اور کچھ ملنے کا خیال نہ رہا یقین نہ رہا یوں ہی مصیبت آ گئی راتوں کے نیدیں اڑ گئیں یہ فرق ہے یہ بڑا فرق ہے تو دنیا کے مسائب نیک بد دونوں پر آتے ہیں دنیا کے حالات نیک بد دونوں پر آتے ہیں لیکن فرق یہ ہے جسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ نیکی وہ عزمائش کے اندر بھی کمارہ ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ مصیبت اور عزمائش کے اندر بھی کمائی کر رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے حضور علیہ السلام سے سن رکھا تھا آدمی کسی مصیبت میں آ جائے اور اللہ اسے دعا کر لے اللہ اس مصیبت میں مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے یہ سن رکھا تھا شہر کا انتقال ہو گیا شہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا ام سلمہ کہنے گی میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن رکھی تھی کہ مصیبت گھڑی میں کیا دعا کرنی چاہئے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں لیکن خیال پھر آتا کہ ابو سلمہ سے بہتر چیز مجھے کیا ملے گی شہر ہی چلا گیا اور وہ بھی ابو سلمہ جیسا ہے شہر اب مجھے بہتر چیز کیا ملے گی لیکن اپنے نبی کی بات پر یقین بھی تھا دعا مانتی رہی لیکن پھر وسوسہ بھی آتا ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا فرمایا کچھ ہی دن گزرے کہ حضور علیہ السلام کی طرف اسے نکاح کا پیغام آ گیا تو ہر گھڑی کے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی اس وقت کیا مانگنا ہے تو مسیبت کے گھڑی میں عزمیش کے گھڑی میں اگر دعا کی دولت مل گئی تو کچھ نہیں گیا بڑی دولت آ گئی ملے گئی ملے گئی ملے گئی ملے گئی لیکن موسیقی